دھان منطری بھی بیمار ہو سکتے ان کو بھی علاج کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کوئی لات صاحب بھی بیمار ہو سکتا ہے ان کو بھی علاج کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کوئی عام آدمی بھی بیمار ہو سکتا ہے جیل میں بند کوئی آدمی بھی بیمار ہو سکتا ہے اس کو بھی علاج کی ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن کسی کے علاج کو کسی کی بیماری کو اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنا اس کے علاج کے ویڈیو جاری کر کے اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنا ایسا بی جے پی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے علاج کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے علاج کسی کو بھی دیدہ سکتا ہے پردان منطری سے لے کے جیل میں بند کسی بھی آدمی کو ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن کسی کی بیماری اور کسی کے علاج کو اس حد تک گھٹیا پنے پر اتر کر اس پر راجنیتی کرنا یہ مہارت کے وال بھارتی جنتہ پارٹی کو آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی اور کر سکتا ہے اس طرح کا گھٹیا کام چھ مہینے سے ستیندر جیل میں بند ہیں میں آپ کے سامنے ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ستیندر جیل میں بند ہیں جب سے اس دوران ان کو وہاں پر گرنے سے چوٹ لگی ہے ان کی سپائن میں میڈیکل لینگیوز میں اس کو بولتے ہیں L5S1 یعنی L5 ڈسک ان کی ریڑ کی ہڈی میں جو L5S1 ڈسک ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے اس میں چوٹ لگی ہے یہ سب ریکارڈ پر ہے میرے سامنے سارا ریکارڈ ہے ریکارڈ پر ہے ان کی ریڑ کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے اس سے ان کی نرم پنچ ہو گئی ہے ان کو ہسپیڈل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا اس کے بعد میں ان کی دو سرجری وہاں پر ہوئی ہیں وہاں پر ان کی دو سرجری کی گئی ہیں دو آپریشن کر کے ان کے نرم بلوک ڈالے گئے ہیں اس کو میڈیکل لینگیج میں کہتے ہیں نرم بلوک ڈالے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے فیزیو تھرپی ریکمنٹ کیا ہے ان کو وہاں سے ڈسچارج کرتے ہوئے جیل سے جب ان کو ہسپیٹل میں لے جایا گیا اور ان کا آپریشن کیا گیا اس کے بعد جب آپریشن کر کے وہاں سے ان کو واپس جیل بھیجا گیا تو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو ریگولر فیزیو تھرپی کی ضرورت ہے لگاتار میڈیکل رپورٹس میں ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو ریگولر فیزیو تھرپی کی ضرورت ہے اب کسی آدمی کو چوٹ لگی ہے ڈاکٹر اس کو علاج کرتے ہیں اور اس کو ریگولر فیزیو تھرپی سجیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کا ویڈیو نکال کے اس کا مزاک بناتے ہو آپ کو شرم نہیں آتی ہے ایک تو اس آدمی کو آپ نے غلط طریقے سے جیل میں ڈال رکھا ہے اوپر سے اس کا چوٹ لگی اس کو ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا اس کا آپریشن کیا اور اس کو ریگولر فیزیو تھرپی سجیسٹ کیا تو اب اس کے علاج کو آپ اس کا مزاک بنا رہے ہو اس کو علاج کے ویڈیو جاری کر کر کے کیونکہ چنان بھار رہے ہو کیونکہ ایم سی ڈی اور گجرات میں آپ سے جیتا نہیں جا رہا ہے اس لئے اب ستیندر جین کوئی بیماری کا مزاک بنا کے جیتنا چاہتے ہو کسی انسان کی بیماری کا علاج بنا کے چناف جیتنے کی ساجش کرنا چناف جیتنے کی کوشش کرنا اس سے گھٹیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس سے بری سوچ کچھ نہیں ہو سکتی ہے لیکن آپ کتنا برا ہو سکتے ہو اور کتنا گھٹیا ہو سکتے ہو اس کی کوئی کلپ نہ نہیں کر سکتا ہے اس کی آپ سے اپیکشہ بھی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی والوں کی آپ کو انسانیت نام کی کوئی چیز آپ میں بچھی ہے کوئی آدمی کو غلط طریقے سے جیل میں ڈالتے ہو اپنے ساری ستہ کا دروپیوک کر کے سارے پدوں کا دروپیوک کر کے کبھی کوٹ بدل دیتے ہو کبھی جج بدلوا دیتے ہو کبھی جا کے وہاں پہ وکیل بدلتے ہو اور جب سارے ہتکنڈے آپ کے ناپ کامیاب ہو گئے تو آپ اس کے بیماری کا علاج کا ویڈیو جاری کر کے اس کا مزاک بنا رہے ہو سرم نہیں آتی ہے بھرتی جنتہ پارٹی کے ان نیتاؤں کا اور ان تمام لوگوں کو جو اس ویڈیو کو دکھا کے مزاک بنا رہے ہیں کہ کسی آدمی کا علاج ہو رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو وہاں پہ تھیرپی ہو رہی ہے کیا ہے اس ویڈیو میں اس کی گردن دبائی جارہی ہے نیکٹ پہ پریشر دیا جارہا ہے پیر میں پریشر دیا جارہا ہے یہ کوئی مساج پالر کی تھیرپی دی جارہی ہے کسی مساج پالر میں بٹھا کے اس کو باڈی تھیرپی دی جارہی ہے کیا باڈی مساج کرائی جارہی ہے کیا لگزری ہے کیا وہ کسی بھی بیمار آدمی کو ضرورت پڑ سکتی اور اشور نہ کرے کہ کسی بھارتی جنتہ پارٹی کے آدمی کو ضرورت پڑے لیکن یہی تھیرپی لینی پڑے گی یہی علاج کرانا پڑے گا اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی نیتاکو بھی اگر ہوتا ہے ایک آدمی اگر جیل میں بند ہے آپ کی ساجشوں کے تحت اور آپ اس کو ضرورتی جیل میں ڈال کے رکھے ہوئے ہو اور اب اس کا مزاق بنا رہے ہو آپ اس کی بیماری کا آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میڈیکل ریکارڈ بھی دے رہا ہوں میں سب کو دیش کی کسی بھی جیل کا ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے کانون میں جیل میں بند آدمی کو ادھکار ہے کہ اگر اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج دیا جائے گا اس کو علاج دیا جائے گا اس کو ہو سکتا ہے تھیرپی دی جاری ہو آپ جیل کی کسی بھی آج دیش کی کسی بھی جیل کا سی سی ٹی وی نکلوا دیجئے کسی نہ کسی مریج کو وہاں اس طرح کی تھیرپی آپ کو فیزیو تھیرپی کے ویڈیو مل جائیں گے اور لاسٹ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کورٹ نے اس ویڈیو کے جاری کرنے پر اس کو ریلیز کرنے پر اس کو لیک کرنے پر ایڈی کو انسٹرکشن دیا ہوا ہے کہ اس کو لیک نہیں کیا جائے گا اس کے باوجود یہ ویڈیو لیک کیا گیا مزاق بنانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی ساجش کو کامیاب کرنے کے لیے اور چلایا جا رہا ہے یہ کورٹ کے آدیش کا اولنگن ہے اس پہ ہم الک سے کاروئی کریں گے جیل میں جیسے رکھا جاتا ہے ویسی رہ رہے ہیں جیل میں کوئی کہہ دیوں کہ ایک دوسرے سے ملنے پر پابندی نہیں ہے جیل میں کیونکہ جن کو جیل کا مینویل پتہ ہے جنہوں نے جیل کے مینویل بنانے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان لوگوں کو بکواس کرنے سے پہلے جیل کا مینویل پڑھنا چاہیے جیل میں کیونکہ ملنے پر ایک دوسرے سے پابندی نہیں ہوتی ہے ایک سیل میں جو لوگ بند ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں سر اس کے لیگ کرنے پر اس کے جاری کرنے پر پہلے سے ہی روک لگا رکھی ہے یہ اللیگل طریقے سے کیا گیا ہے اس پر تو کاروائی کریں گے ہی کریں گے لیکن میں اس کے لیگلٹی پر جائی نہیں رہا میں تو اس پر جا رہا ہوں کہ کتنی گھٹیا کتنی گھٹیا سوچ اور گھٹیا حرکت پر یہ لوگ اتا رہے ہیں یہ لوگ گجرات کا چناؤں بری طرح سے ہار رہے ہیں اگر ہمت ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی دلی نگر نگم کا چناؤں کودے کے مدے پر لڑے نا جو پارکوں کی حالت بری کر رکھی ہے ایک ایک گلی میں آوارا پشو گھوم رہے ہیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کی حمت نہیں یہ بولنے کی بھارتی جنتہ پارٹی ایک ویڈیو لے کے آتی ہے کسی بیمار آدمی کا اس کو دی جا رہی تھیرپی کا اور اس کے بعد میں اس کا مزاق بنا رہی ہے کھڑے ہو کے حمت ہے تو مدہ پر چناؤں لڑکے دکھائیں پندرے سال سے دلی کی جنتہ کو جو دھوکہ دیا ہے اس پر چناؤں لڑکے دکھائیں یہ نوٹن کی جار کے کیوں چناؤں لڑنا چاہتے ہیں بلکل بھارتی کسی آدمی کو تھیرپی دی جا رہی ہے وہاں سے آپ ویڈیو نکال کے اس کو پریس کونفرینس کر کے اس کا مزاق بناتے ہو اس سے گھٹیا راجنیتی دیش میں کیا ہو سکتی ہے پوری دلی پورا دیش ساری پولیس سب ان کی ہے یہ جو جو نیشتہ کر لیں کر لیں لیکن جیتے گی عام آدمی پارٹی یہ بی جے پی کے منہور کہانیوں سے ایسے منتری پت سے تھوڑی اٹھا دیا جائے گا کسی کو